پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ کہ ان کے لیے دریاں کی مچنیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک دعا کرتی رہتی ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ ہو جاتی ہے پھر حق تعالی شانو فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکتیں اپنے اوپر سے پہنک کر تیری طرف آوے ہیں نمبر چار یہ کہ اس میں سرکش شیعاتین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں نمبر پانچ رمضان کی آخرات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ رضوان العالم و جمعین نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ مغفرت شب قدر ہے یہ جو رات ہے یہ شب قدر ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے کیونکہ شب قدر کی علاوہ گوئے کہ یہ مغفرت کی رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں پانچ خصوصیت ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تلاشانوں کی طرف سے مخصوص انام ہوئی اور پہلی امتوں امتوں کے روزے داروں کو مرمت نہیں ہوئی کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور یہ خصوصی آتا ہے کہ حصول کی کوشش کرتے ہیں اول یہ کہ روزے دار کی مو کی بدبو جو بھوکی حالت بھی ہو جاتی ہے حق تلاشانوں کے نزدیک مشکل سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے شرعہ حدیث کے اس لفظ کے مطلب میں آٹھ قول ہیں جن کے موطع کی اشارہ میں بندہ یعنی بندہ سے وہ حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ لے بندہ مفصل نقل کر چکا ہے مگر بندہ کے نزدیک ان میں سے تین قول راجے ہیں اول یہ کہ حق تلاشانہو آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشپو سے آتا کریں گے جو مشکل سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی یہ مطلب تو ظاہر ہے اور اس میں کچھ بہت بھی نہیں نیز دور منصور کے ایک روایت میں اس کی تصریح بھی ہے نمبر ایک تصریح بھی ہے اس لئے یہ بمزلہ متعین کی ہے گویا کہ دور منصور کے اندر بھی اس کے بارے میں تصریح کر دی گئی ہے کہ یہی مراد ہے تو گویا ہے کہ حضرت شیخ فرماتے ہیں بمزلہ متعین کی ہے کہ یہ صورت ہی متعین ہے دوسرا قول یہ کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے موہ سے ایک خوشموہ جو مشکل سے زیادہ بہتر ہوگی وہ آئے گی وہ خوشموہ جو موہ کی ہوگی اس کو دیکھ کے پہچان جائیں گے لوگ یہ روزے دار ہے تیسرا مطلب جو بندہ کی ناقص رائے میں ناقص رائے میں ان دونوں سے اچھا ہے وہ یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشکل کی خوشموہ سے زیادہ پسندیدہ ہے اور یہ عمر باب محبت ہے یعنی محبت کی بات ہے جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو بھی فریفتہ کے لیے ہزار خوشموہ سے بہتر ہوا کرتی ہے تو گویا ہے کہ یہ روزے دار اللہ تبارک و تعالی کی جو کہ محبوب ہو گیا ہے لہٰذا اس کی موں کی بدبوج ہے وہ اللہ کو مشکل سے بھی زیادہ محبوب ہے مقصود روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن گیا ہے گویا ہے کہ اللہ کا محبوب ہو گیا ہے اور روزہ حق تعالی شاہروں کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے اسی وجہ سے ارشاد ہے ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں مگر روزے کا بدلہ میں خود عطا کرتا ہوں خود عطا کرتا ہوں اس لئے کہ وہ خالص میرے لئے ہے بعض مشاہد سے منقول ہے کہ یہ لفظ اجزہ بھی ہے یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں میں خود اپنے آپ کو دے دیتا ہوں یعنی روزے دار کو اللہ روزے کے بدلے میں خود مل جاتا ہے اور جس کو بادشاہوں کا بات ہے اس کو ساری بادشاہ مل گئے اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے یعنی روزے کی وجہ سے قلب منبر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغمت پیدا ہوتی ہے مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی ریایت رکھ کر جن کا بیان حدیث نمبر نو کے زیل میں مفصل آئے گا آگے حضرت شایخ ذکر کریں گے اس جگہ ایک ضروری مسئلہ قابل تنبی یہ ہے کہ اس موں کی بدبو والی حدیثوں کی بنا پر بعض آئمہ اور روزہ دار کو شام کے وقت میں مسواک کرنے سے منع فرماتے ہیں شاید امام شافیر رحم اللہ کے نزیجے اس وقت میں مسواک کرنے کو ممون اقرار دیا جاتا ہے لیکن حنفیہ کے نزیج مسواک ہر وقت مستحب ہے اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ میدے کے خالی ہونے کی ہے نہ کہ دانتوں کی کہ خلوہ میدہ کی وجہ سے موں میں اسے ایک بھڑاست جو آتی وہ مراد ہے دانت کی بدبو مراد نہیں ہے لہذا دانتوں میں ہم اسواک جب چاہ کر سکتے ہیں حنفیہ کے دلل اپنے موقع پر کتب فقہ حدیث کے ادر موجود ہے دوسری خصوصیت مچھلوں کے استغفار کرنے کی ہے اس سے مخصوص قصر سے دعا کرنے والوں کے بیان ہے کہ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ اس کے لئے استغفار کرتے ہیں یعنی روزہ دار کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں تو مچھلوں کا استغفار ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو اس کے لئے استغفار کرنے والے کتنے قصیر ہیں کہ دریاؤں کی مچھلیاں اور بلوں کی چیونٹیاں تک اس کے لئے دعایں استغفار کر رہی ہیں تو اس کی قصر بتلانا مقصود ہے عزیز شیخ ریکھتے ہیں میرے چچا جان کا اشار ہے چچا جان سے مراد مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو بانی تبلیغ بانی تبلیغ جو مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کاندلوی یہ جو عزیز شیخ کے چچا ہیں ان کے بارے فرماتے ہیں میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خوصوشت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جللہ شانوں کا ارشاد ہے کہ ان اللہزین آمنوا و آمنوا الصالحات سیجا لہم الرحمن ودہ سورہ مریم آیت نمبر 96 فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمال کیے حق تارہ شانوں ان کے لئے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی محبوب بنا دیتے ہیں لہذا کہ خلق خدا ان سے محبت کرتی ہے یہاں تک کہ عام چونٹیاں اور مشلیوں تک ان کو اپنا محبوب بنا دیتی ہیں تو یہ براد ہے کہ ایمان عمر صالح کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں محبوبیت عطا کر دیتے ہیں اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تارہ شانوں کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام سے اشارت فرماتے ہیں کہ مجھے فلا شخص پسند ہے تم بھی اس سے محبت کرو وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلا بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے تم سب اس سے محبت کرو پس اس آسمان والے پس اس آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یعنی جس آسمان پر یہ اعلان ہوتا ہے اس سے آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے لئے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے اور عام قائدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے اندر رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے یہ روزے دار ایسا اللہ کا محبوب ہوتا ہے کہ دریاؤں کی مچھلیں بھی اسے محبت کرنے لگتی ہیں اور وہ بھی دعا کرتے ہیں گوہے کہ بر یعنی زمین سے متجاوز ہو کر باہر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے یعنی بر و باہر میں محبوبیت اس روزے دار کی عام ہو جاتی ہے نیز جنگل کے جارونوں کا دعا کرنا بطریقہ اولا معلوم ہو گیا جب دریاؤں کی مچھلیں دعایں کر رہی ہیں تو یا وہ خوشکی کے جنگل کے جارونوں کیوں دعایں نہیں کر رہے ہوں گے یقین وہ دعاوں کے اندر شامل ہے اور تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے کہ بعضی روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع میں شروع ہی سے رمضان کیلئے جنت کو عراستہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور قائدہ کی بات ہے کہ جی شخص جی شخص کے آنے کا جس قدر احتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے شادی کے احتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے تو گویا کہ روزے دار کا اتنا اللہ تبارک و تعالی کیا مقام ہے کہ اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی رمضان آنے سے پہلے جنت کو سجانے شروع کر دیتے ہیں اور عراستہ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اس جنت کو کہ بہت جلدی میرے بندے دنیا کے مشکتیں اپنے اوپر سے ہٹا کے وہ تیرے اندر داخل ہوگی تو یہ روزے دار کی فضیعت کی شان ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی پوری پوری برکات ہمیں نصیب ہو